براہ راست لیے چلیں گے آپ کو لہور جہاں پر وزیراعلا پنجاب شہباز صریف زینب قتل کیس کی حوالے سے ہم پریس کانفرنس کر دے کو قتل کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب یہاں پر تشریف ہیں اور تشریف فرما ہے کم اس کم میرے اور اسی طرح میرے ساتھیوں کا ان کے ساتھ آمنہ سامنا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر و سجود ہیں کہ صرف چودہ دن کی شوانہ روز محنت سے اور ان ٹارنگ ایفٹ سے جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی انہوں نے وہاں پر وہ قصور میں انہوں نے وہاں پر دن رات رہے کام کیا اس کے ساتھ پنجاب فرنزک لیب نے بے پناہ مدد کی اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز نے جس میں سیول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز سب چامل ہیں انہوں نے بطور ایک ٹیم کے شوانہ روز محنت کی کوشش کی اسی طرح جو ہمارے سیول ایڈنسیشن ہے ہماری یہاں کی پلڈیکل لیڈرشپ ہے میڈیا نے دردردل رکھنے والے عظیم خدا کے بندوں نے مل کر دن رات کوشش کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پائیں فضل کرم سے اور حاجی امین انساری صاحب کی جو فجر کے وقت اور تحجد کے وقت رب زلجلال کے ہاں یہ سب سے ضرورت ہے پوری قوم اللہ کے حضور گرگڑا کے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس قاتل کو اس درندے کو جلد جلد گرفتار ہونا چاہیے اور آج میں اس وقت پوری قوم کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ بوجل دل کے ساتھ لیکن اس اعتمنان کے ساتھ کے یہ کاوش یہ شمانہ روز کی محنت یہ اجتماعی کوشش رنگ لائی اور ربطالہ نے زینب کے قاتل کو گرفتار کرا دیا ہے اس کا نام عمران ہے اور وہ وہیں کسور کے لینے والا ہے چوبیس سال اس کی عمر ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے میں دل کی گھرائیوں سے میں مبارک بات پیش کروں گا اور شکریہ دا کروں گا اپنی پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی کو وزراء کو جس میں لاؤ منسٹر ہیں رانہ سناولہ جس میں کاؤنٹر ٹیرزم کے منسٹر ہیں کنیل گادی صاحب جس میں منسٹر سپورٹس ہیں جہانگیری خانزادہ صاحب جس میں آئی جی پولیس پنجاب کے ہیں جس میں ایڈیشنل سیکٹری ایڈیشنل چیفٹری ہوم ہیں میجر آزم سلیمان جس میں چیف سیکٹری ہیں کیپٹن صاحب اور دوسرے میمبران ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیٹری ڈی کے ہیں میں دل کی گھرائیوں سے شکر ادا کروں گا میں آئی بی پنجاب کے ہیڈ کا بلکہ آئی جی آئی بی پاکستان کے ہیڈ کے ان کا میں سپیشل برانچ کے ہیڈ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں ایم آئی کا میں آئی س آئی کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم نے خود آئی س آئی کے ہیڈ جنرل نوید سے بات کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنرل نوید کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آبی چیف کا یہ مشترکہ کاوش کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دی جی فرنزک لیب فرنزک لیب کا کہ یعنی بارہ سو ہوئے ڈین ایس پروفائل گیارہ سو پچاس ڈین ایس کی پروفائلنگ ہوئی گیارہ سو پچاس اور جب گیارہ سو پچاس ڈین ایس کی پروفائلنگ ہوئی تو اس میں یہ درندہ وہ سامنے آیا اور اس کی ڈین ای میچنگ سو فیصدی اس کی اس آہ 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 اس کرائم سین سے جو ملے تھے اجزاء اس کے ساتھ سو فیصدی میچنگ ہوئی اور آہ پھر آج آہ پولیگراف ٹیسٹ ہوا پولیگراف ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس میں پھر بھی پانچ فیصدی یا چانت رہ جاتا ہے کہ you can آہ miss آہ آہ the target پانچ فیصد آہ چانت رہتا ہے five percent لیکن جو ڈین ای ٹیسٹ جو ہے وہ تو سو فیصدی آہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن پولیگراف ٹیسٹ میں اس امران نے اس درندے نے تمام جو اپنی جو اس کی سیاہ کاریاں ہیں اور کبھی حرکتیں کی اس سب کا اس نے آہ اپنے اقرار کیا وہ ساری ویڈیو موجود ہے اور ساری statement اس کی موجود ہے جب اس کا پولیگراف ٹیسٹ ہوا پولیگراف ٹیسٹ تب ہوا جب ڈین اے جو اس کا میچ کر گیا آہ اس آہ کرائم سین کے جو آہ سیمپلز لیے گئے تھے تو میں پوری قوم کو میں اس حوالے سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جی ای ٹی کے ہیڈ ہیں جناب آہ آہ آرپیو شگوپرا کہاں ہیں آرپیو ملتان آرپیو ساری آرپیو ملتان ادریس صاحب اور ساتھ آہ جو آرپیو شگوپرا انہوں نے جوائنٹ ایفٹ کی اور بے پناہ پروفیشنل آپ کھڑے ہو جائیں دونوں انہوں نے بے پناہ محنت کی یہ کسور میں یہ دن رات یہ کسور میں رہے اور میں خود بھی گیا ہاں پر موقع کی اوپر ان کو بلکہ میں کہوں گا آئی بی کے ہیڈ جو پنجاب کے وہ رہو سردار آپ کھڑے ہو جائیں سپیشل برانچ کے جو وہ کھڑے ہو جائیں میں درخواست کروں گا آئی بی کے اور آئی ایس آئی کے اگر یہاں پر جو موجود ہیں مہربانی کر کے یہ ان تمام جو یہ قوم کے یہ شائننگ سٹارز ہیں یہ قوم کے شائننگ سٹارز ہیں آئی جی ادھر دیکھیں اور کہاں ڈی جی فرنجک کے کہاں ہیڈ وہ کھڑے ہو جائیں آگے آئیں آگے آئیں یہ یہ فرنجک لیپ کے یہ ہیڈ اینڈ جناب ڈاکٹر صاحب ان کی اور ان کا زندگی کا انہوں نے اس طرح کے دو درسل کیسز کی ہیں جہاں پر آئی جی صاحب کہاں آئی جی صاحب میجر آزم آپ یہ ہیں آپ آئیں چیف صاحب آپ آئیں یہ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے اے ادھر ابھی میں وات کرنا ان کے لیے بربور تحضیر تحضیر لگائیں انہوں نے بڑی مینک جی تشریف رکھیں تو میں خود بھی اور میری ٹیم لمح بلمح ذاتی طور پر اس سارے کیس کا ہم جائزہ لیتے رہے اور اس ٹیم نے یہ قوم کے عظیم سپوتوں نے انہوں نے اس کیس کی اس طرح پیروی کی اس طرح تحقیقی جس طرح زینب جو قوم کی بیٹی ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح یہ جاتی ہوئی اس طرح انہوں نے کوشش کی اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس درد دل کے ساتھ اور اس ایک بدترین ایک جو ورس کیس سینیاریو کو سامنے رکھ کر کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میری اپنی بیٹی یا ہماری اپنی بیٹی سے اس طرح ہوتا تو ہم کتنا تڑپتے یہ تڑپے یہ راتوں کو جاگے یہ نہیں سوئے انہوں نے وہ کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ کمز کا میرے پولٹیکل کیریئر میں اتنی جوائنٹ اتنی کنسرٹڈ اتنی کمیٹڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفٹ میں نے کم دیکھی ہے اور یہ مثال ہے کہ پاکستانی قوم کی جب کبھی ہم پر رسطہ کی ایک وقت آیا ایک امدھان کا وقت آیا تو تمام اپنے پرسنل انٹرسٹ ایک طرف کر کے ذاتی جو اپنی ویسٹر انٹرسٹ کو ایک طرف کر کے اس عظیم مقصد کے لیے وہ اکٹے ہو گئے اور دیکھیں کس طرح اور پھر میں نہ ترہا کبھی شکریہ ادا کروں انہوں نے ہمیں سارا دیا اور کئی بلوکس انہوں نے وہاں پر جو سینسز کے وہ رکھے اور وہاں پر تقریباً تین لاک کی آبادی کو انہوں نے پھر آئی سی تھری آئی سی تھری نے اپنے وہاں پر وینز بجھوائیں ویکل جو چوبیس گھنٹے وہ مانٹر کر رہی تھی پھر کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے جو اڈیشن آئی جی ہیں ان کی جو انٹیلینز وینک وہ بھی وہ موجود ہیں ہاں پہ وہ بھی وہ بھی وہاں پر ان کی بٹیمت سو میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بے پناہ فضل کرم اور یہ انتک میند امانداری اور خلوص دل کے ساتھ ان کی افٹس اور حاجی صاحب کی اور پوری قوم کی یعنی اکیس کروڑ عوام نے دعائیں کی پورے ملک کے ماں اور باپ نے ان کے ساتھ مل کر دعائیں کی اور آج زینب کے جو قاتل ہے وہ انشاءاللہ وہ خدا کی فضل وہ گرفتار ہو چکا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ میں کم چند بچی زینب کو تو نہیں دعا سکتا واپس لیکن میں نے حاجی صاحب کے پاس جب میں فضل کے وقت گیا تھا ان کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جان لڑا دوں گا میری پوری جو ٹیم جان لڑائے گی میں اس قاتل کو اس مجرم کو اس درندے کو گرفتار رب نے چاہا تو ضرور کرواؤں گا آج چودہ دنوں میں وہ گرفتار ہو چکا اور اس دھرتی کی اوپر اس کا جو بوش تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کو دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا فیس اب مکمل ہو گیا اور یہ گرفتار ہو چکا اور یہ بھیڑیا نمہ درندہ جس نے یہ صفاکانہ عمل کیا اس کو کیفرک کردار تک پچانے کا اب دوسرا مرلہ شروع ہوا چاہتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے میں ایک بطور ایک دل جو کہ حاجی صاحب کے درد کو تو شاید پوری طرح نہ جانتا ہو لیکن ان کی تکلیف کو ان کے درد میں ہم شامل ہیں کہ اس بھیڑیوں کو چوک پر لٹکا کر اس کو پانسی دی جائے اگر مجھے پوچھیں تو میرا دل چاہتا ہے لیکن میں قانون کتابے ہوں ہم سب قانون کتابے ہیں اور قانون کے تحت میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ درخواست ہوگی کہ اس بھیڑیے اس درندے کے خلاف یہ کس کورٹ میں جائے گا انٹی ٹیریس کورٹ میں یہ کیس جائے گا یہ دن اور رات کیس چلنا چاہیے اور میں چیف جسٹس کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمام قانونی تقاضی اور لوازمات پوری کی جائیں گی اور بلا تاخیر پوری کی جائیں گی جس طرح کی اس کیس میں پوری قوم نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ کیس ہے وہ اپنے وہ ٹرائل اپنے اختتام تک نہیں پہنچتا اور جب اختتام تک پہنچے اور اگر قانون اجازت دے قانون اس کے بغیر ممکن نہیں تو پھر اور قوم کی اگر خواہش بھی یہی ہے حاجی صاحب کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کو چورائے پر اس کو پھانسی دی جائے یہ تو اب عدالت اور قانون کے ان کے حکم کے مطابع ہیں اگر یہ ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات جو ماضی میں ہوئے ہیں یا جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آئندہ ہوں گے تو اس کی روک تھام کے لیے اس میں کمی لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر قانون میں بھی تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں قانون میں تبدیلی کرنی ہوگی کیونکہ یہ زینب جو کہ اس دنیا سے چلی گئی اور ایک کھیلتی مسکراتی بیٹی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اس کی زندگی کے ابھی اس کا آغاز تھا پھول اس کا بھی کھل رہا تھا پھول اور اس کو مسل دیا گیا اس کو جس طرح اس ظالم نے کچلا میں سمجھتا ہوں کہ اسی ظالم کو قانون کو کچھلنا چاہیے اور ایسے ظالموں کو ہر جگہ قانون کے زمرے میں کچھلنا چاہیے آنی ہاتھ کے ساتھ قانون کے آنی ہاتھ کے ساتھ تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ اس درندگی میں کمی آئے گی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے کہنے دیجئے کہ تمام تر شبانہ روز انتک انٹیلیجنس ایجنسز کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر یہ پی ایف ایسے نہ ہوتی پنجاب فرنسک سائنس ایجنسی نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا یعنی اندازہ کیجئے کہ بارہ سو ساڑھے گیارہ سو اشخاص کی ڈی این اے پروفائلنگ کی گئی اور شاید آگے بھی جاتے ہیں دو تین ہزار تک چلے جاتے ہیں تو یہ گیارہ سو آٹھ پہ جا کے ان کو یہ درندہ ملا اور اس کی پر انہوں نے ڈی این اے پروفائلنگ میچنگ جب ہوئی تو مجھے ابھی بتایا ڈی جی فرنسک لیب نے کہ مین صاحب رات کو مجھے بتایا تو میں نے کہا اس کا کسی کوئی ذکر مت کرنا میں خود آنگا تو میرے سامنے اس کی دوبارہ اس کی ڈی این اے پروفائلنگ اس کی میچنگ کریں انہوں نے دوبارہ میچنگ کروائی اور تب جا کر انہوں نے کہا آہ اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے ہنڈ پرسن گیارنٹیڈ کہ یہ یہ درندہ یہی ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بیڑیا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس طرح کی سیریل کلنگز کی ہیں میں مکمل کر لیں آپ مکمل کر لیں نہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں بات ختم کریں میں ایک دو باتیں اور کرنا شاہتا ہوں صرف ڈی جی لیب دو منٹ بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہوا میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو کی چوبیس سال کا یہ درندہ ہے اور سیریل کلر ہے اور اس میں سرچ آپریشنز کی ہے ہماری ٹیمز نے جیو فینسنگ کی فرنزک انیلسس ہوئے کرائم سین کے کرائم سین کی ویڈیو بنائی گی اس کی پر اس کو انہانس کیا گیا اس کی کوالیٹی کو پنجاب فرنزک لیب میں پھر سیمپلز دیے گئے اور پھر پکٹوریل ڈاٹا جو تھا نادرہ کا تین لاکھ لوگوں کا وہ دیا گیا انٹیروگیشن ٹیمز نے وہاں پر جو اطلاعیں ملی وہاں پر انہوں نے لیور سے میسن سے کنٹریکٹر سے وہاں پر کی اور تب جا کر یہ سائنٹیفک اور ہیومن انٹیلیجنس اور میند کے اس مجموعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائیں فضل کرم سے یہ ہمیں کامجابی عظیم کامجابی اطاقی ہے میں یہاں بات میں یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس دن کتنا یہاں پر اتجاج کیا گیا کتنے یہاں پر سیاسی شوپ دبازی کی گئی میں نے اس دن بھی کہا تھا اور ایک بڑا صفاہ کرنا کام ہوا مردان میں ہماری وہ بھی قوم کی بیٹی آسمان چتر جینب تھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سیاسی اکابرین کو اور مذہبی اکابرین کو کہ خدا رہا ایسے نازک ترین معاملات پر کل کو کل کلا خدا نہ خاصتا یہ آگ اپنے گھر بھی لگ سکتی ہے یہاں پر تو مجموع کیا گیا مال لوٹ پر سب کچھ کیا گیا میں اس کو دورانہ بنی چاہتا نہ کبھی زندگی بھر کسی کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے آسمان جو قوم کی بیٹی جو مردان میں وہ بھی اسی صفاقی کی نظر ہو گئی وہاں پر بھی ایک درندے نے ان کی اس کی عزت لوٹی پھر اس کو قتل کیا میں خلوصے دل کے ساتھ درد دل کے ساتھ میں کی بی کے کی حکوم حکومت کو گزارش کروں گا کہ وہ ہماری پنجاب کی فرنزک لیب جو کہ پاکستان کی نہیں بلکہ ساؤت ایشیا کی ایک ماہ ناز لیب ہے آپ اگر چاہیں تو ہم خموشی کے ساتھ تمام تر جو بھی مدد ہے ڈین اے پروفائلنگ کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے اسی طریقے سے نکیبولہ مسعود جو کراچی میں جس کو جو بچارہ شہید ہو گیا اس کو اس کی بھی جو بھی مدد سندھ گورنمنٹ اس معاملے ہم سے چاہتی ہے اپنا سائنس اور ٹیکنگل سپورٹ ہم اس کے لیے حاضر ہیں اس کے لیے حاضر ہیں درد دل کے ساتھ بطور پاکستانی کے بطور بھائی کے یہ ایک قوم ہے لاشوں پر سیاست نہ کریں آئندہ کبھی نہ کریں آئیں مل بیٹھیں بھائیوں کی طرح ایک قوم کی طرح ایک لڑی میں اور مل کر اس قوم کے جو دکھ ہے انس کو بانٹیں خوشیوں کو بانٹیں اور چینجز کو اکسپٹ کریں مل کر تب ہی پاکستان جو ہے وہ ایک ایک اپنا وجود کی تسلیم پور دنیا سے کروائے گا میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں فردن فردن اور اجتماع اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ پہلا فیض بڑی کامیابی سے یہ اختتام پذیر ہوا چودہ دن کے اندر اندر یہ اپنا نتیجہ اللہ تعالیٰ دیا اپنا دیکھئے آپ کو یاد ہوگا بردانیہ میں ٹرین رابری بیس سال بعد وہ پکڑے گئے بیس سال بعد آسٹریا میں آپ نے پچھلے سال چھوڑا ہوں گا ایک خاتون بیس سال اس کو گھر میں محبوس کیا گیا بیس سال بعد پولیس کو پکڑ سکی یہ بھی خدا نہ خاص تھا یہ ساری ایفٹس باراور ثابت نہ ہوتی اگر اسے نلی چھت والے کو منظور نہ ہوتا اس کو منظور تھا ان کی دعائیں ان کی آہیں ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچے پوری قوم کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے لمح فکریہ ہے اور شکرانہ اپنے ادا کرنے کا وقت ہے اور اس وقت ہم یہ وعدہ کریں اپنے رب زلجلال سے کہ ہم پاکستان کے اندر اکیس کروڑ عوام کی قسمت سے نہیں کھیلیں گے ہم اس کو پر سیاست نہیں کریں گے بلکہ مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں گے اور پاکستان کے جو مسائل تکالیف مشکلات کو دور کریں گے اور اس کو عظیم بنائیں گے اب باری باری جی آپ ایک سر ڈی جی لیب جو ہیں ایک اے میں ابھی ڈی جی لیب ذرا آپ آپ ذرا ایک منٹ اپنی دے دیجئے گا اور پھر ادری صاحب آپ کی بھی ہے ایک منٹ آپ کو میں دوں گا یہ بڑی اہم بات ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں ذرا بھی ذرا دیکھ لیں آپ سوال آپ کے لیں گے پلیز صبر کریں کائنلی صبر کریں یہ بہت اہم واقعہ ہے جی یہ ذرا ادھر کر دیں آپ کے پاس چلنج بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ تمہیں صلی اللہ محمد اللہ و محمد تمہیں صلی اللہ وآلہ علی محمد تو میں بطاریس سال بات سالو کیا ہے میں پانچ سال کی عمر تھی میری اس وقت پاکستان میں تھا انیسو چرنجا میں ہوا تھا تو ٹو تھاؤزن وان میں میں رسالو کیا تھا کلر پکڑا گیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ حسین صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے لوگوں کی دعائیں ہیں اور یہ دو وقت میں سال ہو گیا دو سال چار سال بینا سال ہوتا لیکن یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے پولیس کی جو بھی ایفرٹ کے بابیود ہے ایک ایفرٹ کا کام نہیں ہے یہ اور ایلٹی میٹلی گورنمنٹ پنجاب کی سپورٹ ہے یہ جو پی ایفر سے ابھی سے انساء نے بتایا ہے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی لہب ہے اور کیس پر سے حساب سے نمبر اف کیسے نمبر اف سائل پر وی ایر دن نمبر ونن دا ورلڈ اتنے کیس کسی دنیا کی لہب نہیں اور پھر ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ جو کام کیا ہے دنیا کی کسی کریڈبل لہب ملے جائے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اب اس پہ آج ہے یہ بیدہ تک یہ کیسے جن میں وہ نوال تھا اچھا یہ آپ میں نے پروفائل بنایا ہے اوپر والا جو پروفائل ہے یہ یہ اس کا ہے سولہ جگہ ہے جو ہم نے کبھی انہیں چیک کیا ہے سولہ کروموسوم جو ہے نا انہیں چیک کیا ہے اور یہ جنیک ہے ہر ایک میں ہر ایک میں یہ ایک ہی ہے ایک آدمی ہے آگے اچھا چھتے ستہ پرسنج یہ جو آئے جو آیا جس کا نام محمد اکران ہے یہ اب سائن عمران علی کرتا ہے لیکن ہمیں اسے نے عمران مرامد آیا ہے فارد کا نام ہے محمد اکشب یہ سیہنسائی نمبر تیچ سالس کی ہو رہے ہیں یہ پی اے ف اے سی کا نمبر ہے یہ کلیکشن آب برمتہ ہے 20 جنوری کو یہ کلیکٹ ہوا ہے رات کو ہمارے پاس آیا 26 شروع تو 21 کو یہ ہم نے گایا ہے بائیس کی صبح کرمیں اس کا سارا پدہ جال گیا تھا رات کو ڈیٹ آ کمپلیشن ڈی این اے پروفائل ہے ڈوئنٹی سیکنڈ ڈیانوری ڈو تھاؤزنٹینٹین میں یہ کمپلیٹ ہو گیا آگے تھے یہ اس کے پر فوٹو ہے یہ ہونے لیے اچھا یہ ڈی این اے پروفائل ہے اب لوگ پوچھیں گے کہ اس کا میچ کا مطلب کیا ہے تو میچ کا مطلب یہ ہے یہ میں نے سن جایا ہے سانٹیفک لینگ پہ جا ہے یہ سن جایا ہے کہ سولہ جگہ دے رہا ہے جو پروفائل ہوں انڈیپینڈٹلی مارکر جو ہے نا انہیرٹ ہوتے ہیں تو میں جو مینڈر کل آئے اس کے تحت ان کو ملٹیپلائی باہر مطلب یہ کہنے کہا کہ یہ اگر چار جگہ ہم چیک کریں نا تو اس کی پرابیبیلٹی ہو کہ کچھتی حساس آزار لوگوں میں ایک آمی ہو سکتا ہے اگر ہم چار جگہ چیک کریں نیکس اگر ہم اس پانچ جگہ چیک کریں تو جب میں ملٹیپلائی کرتے ہیں ان روز ہم چیک کریں آگے چیک اب ان ساروں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اللہ بتح ان بدأ جگہ چکڑے کی 74 وڈد گوڈرین ملٹیپلائی ڈڈن بلین ٹیلین quڈرین اس کا مطلب یہ آئے تھے اچھا رینڈر میٹھ ڈی ای نی پروفائل پروپیلی ایکسپلینڈ رینڈر میٹھ پروپیلیٹی آف ڈی ای نی پروفائل آف محمد عمران از وان ان سیوٹی ایٹ اگر ایک جگہ ایک سو اٹھتر کوارڈریلین میل ناٹ فی میل ٹیک فی میل آو محمد عمران اس پر پروفائل معکل دو گھن این ہیں۔ کوئی انہیس کی محمد عمران اسیوٹ ڈی ای نی پروفائل۔ ڈالنسان مجھے ہر سپس میں بل نہیں ہوجود ڈالنسان مجھے ہر سخت جات الشرمی آکھتہ پیوٹا کر ٹھائی کھنڈی ری ایک آفتہ پی آ potassium team on direction of the government 邊 at casteуд on Bkiego 24 7 ڈیٹھا the crime scene team assisted جی high and collected samples of the male population aged 20 to 45 .5 km radius اور ago میں بتا جگہوں گیاریoo پچار سیملل لیایی آگے بتا جی مجھے جو واقعا تھا اس حسابت سے لگتا تھا کہ لوکل ایریے میں ہیں جتنے سے انسیڈنٹ ہوئے 2.5 کلامیٹر کے اندرے ہیں تو جب میں نے بات کی جب اے سی ای ایس ہوم سے اور آئی جی صاحب سے جب ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے اس ایریے میں میل پاپلیشن ہے دور تو دور گھروں میں جا کے ان کا سیمپل یہ جائے اور شروع کی جائے ہیں نیڈی ایس این سے آوٹسائیڈ چاہے ہماری تھی کہ پانچ ہزار بھی ہو جائیں چھے ہزار بھی ہم کرے گے کیونکہ سی ایم صاحب کی ڈریکشن تھی انہوں نے ویڈیو پہ بھی میرے بات کی میں نے کہا صاحب دعا کریں ہم نے جو آپ کی ڈریکشن پہ کام شروع کیا انشاءاللہ کپلیٹ کریں گے اللہ تعالی کی مہربانی مل گیا یہ دنیا میں تین کیسے ایسے ہوئے جس طرح ہم نے پروفائل کیا ایک لندر میں بات ہے ایٹی سکس میں انہوں نے سکس تھالک ایٹھ ہنڈر سیبل کیے تھے تو بندہ ملا تھا ایک آٹھ ہزار ایک نے کیے تھے ہم پانچ ہزار پہ تھے کہ ہمارا چھوٹا شہر ہے پانچ پہ ہو جائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں گیانہ سو پچاس کی ہے لیکن آٹھ سو چودہ پہ ہمیں بندہ مل گیا پوری 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 یہ ٹیم یہ ٹیم یہ ٹیم یہ ٹیم یہ ٹیم یہ درست بات ہے یہ بات درست بات ہے اگر یہ لیب نہ ہوتی تو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ پھر بہت 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 بڑا چیم اگر چیم نہ ہوتی لیب سی ایم صاحب نے مجھے بڑوایا امریکہ سے چالیس صاحب میں وہاں رہا ہوں میں اپنی فیملی شورٹ کے وہاں یہاں پیسنی ہیں میری فیملی بہی پہ ہیں ان کی میرے پانی ہے یہ مجھے جانے لیے دیتے ہیں دو چار دواری نہیں آٹھ دس منتوار جاتے ہیں یہ باری باری اس طرح نہیں یہ حاجی صاحب کو بھی دوراً بات کریں حاجی صاحب کی بات کریں بات کریں دیانی صاحب سلام علیکم سب سے پہلے میں جتنے بھی ہماری جی ایت اور باکی اجنسی فرنس فرنس کے لیے ہوں ان کی جو کہہ دیں آپس میں جو اتمر کا ہوئی تھی اس کے ادعوہ میرے اپنے عزیز جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ کمہ کو اٹھنگیشن اور جو بھی ان کو کئی انٹیگیشن بھرتی ہے مجیدہ اتلاع جو اب مشکوک ہے تو ان سے ساتھ انٹیگیٹ کرتے ہیں اس سکس کو بھی دیانے گوارا یہ سوشی بات چاہتے ہیں تو یہ سب جو ہے نا ملی کہہ دیں اتماعی کوشش کے بعد ہم اس کو تیز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہاں ہاں جنبہ میں یہ آپ سے ایک پیسے کرنے جائے گا میں ایک منہ 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 ملکہ چونکہ میں ساودیان میں ہمارے میں جب مجھے پتہ جلا کہ میری بیٹی گھوم ہو گی ہے تو وہاں سے مدینہ شریف سننا ہے مکہ شریف آگیا پہاں چار دن جسے بیٹی میری بہنی تھی تو دو دن تین دن بہتی بریا گی تھی جب پتہ جل گئے بیٹی کردے ہیں ان کی بھی خصوصی خواہی تھی اور پاکی جتنے میں ماری ایجنسیوں نے کام لیا ملکہ جی ایٹی ویڈر اور پاکی جتنے بھی ایجنسی میں سب کا مشکور ہوں اور ان کی سب کی یہ اعتماعی خواہی سے آئی ہم ملدوں کو پکڑھنے میں کامیوں پر مجھے جی فرمائی کہ جی ایجنسی کے حوالے سے پوری قوم روئی پوری قوم روئی آپ کی روئی پوری قوم روئی ایک آسمہ بچی رہ گئی ہے آپ نے چیف جسی سے اپیل کی ہے کہ اس کا فیصلہ جلد جلد ہو اور اگر ترونی چیز کی ریاضت دیتا ہے تو اس کو کٹیر اس کو جوپنٹ کھا جائے کیا آپ چیف جسی سے یہ اپیل کریں گے کہ مردان میں بھی ایک زیارت جیسی بچی کا مردان ہوا ہے کہ چیف جسیس اس کے از دکھ موٹس لیتے ہوئے اس کیس کو بھی جلد جلد ساکت کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ان کو پوری اپنا مدد کے لئے تیار ہے ہر طرح کی میں خود ذاتی طور پر جس طرح زینب بچی کی میں نے پرسنلی سپرویجن کی تفشیش کی آسمہ بھی قوم کی بیٹی ہے مردان کی میں کی پی کی گورنمنٹ کو کھلی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں بتائیں ہمارا فرنجک لائب ہر چیز موجود ہے وہ وہاں پر آئیں گے مردان میں جو آپ وہ کہیں گے کریں گے باقی عدالت کا معاملہ تو عدالت انتہہ کرنا ہے جی بھٹی صاحب جی سپیشل برانچ کی بڑی اثر ہے سپیشل برانچ کے ایک ساتھ ایک ساتھ تکلیس صدیب ان کے ساتھ ایک ساتھ تکلیس نے اس کو ڈریس کیا ہے اور کل ہی انہوں نے ان کو پولیس کے حوالے کیا اس بارے میں سپیشل برانچ نے جو بورت تیار کی تھی کیونکہ ڈیا نے کرا لیے وہ تحریل بھی میڈیا کے پاس موجود ہے میں نے سب کا شکریہ ادا کیا سب کا شکریہ ادا کیا سپیشل برانچ کا ان کے پورے بہت بڑی کاوش ہے سب کی کانٹریبوشن ہے لیکن ایک سیکنڈ آپ کا جو یہ آپ پھر تفریق کر رہے ہیں یہ اجتماعی کاوش ہے بھئی پلیس دیکھیں اگر وہ سپیشل برانچ نے کیا بہت اچھی بات ہے وہ پکڑ کے لے گئے اگر آگے فرنزک لیب نہ ہوتی بھر کیا بنتا بیہ صاحب یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا یہ جتنے بھی جنسی نشدگردی گول کے اتر ہو رہی ہے روز بروز ادافہ ہوتا جا رہا ہے آپ ماشاءاللہ پجاب میں بھی حکومت میں ہے جنسی نشدگردی کی روک خان کیلئی کوئی لیجیسلیشن قانون سادھی ہوگی تاکہ مردان سپیشل بھی انشاءاللہ بہت صحیح ان کو دیں ان کو دیں ان کو دیں ان کو دیں یہ بہت دیکھیں یہ اپنا بات صاحب یعنی میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے اور صندوقی کہہ رہا ہوں یہ جانبی کسی ملکہ اور جانبی کسی ملکہ اور جانبی کسی ملکہ جانبی کسی ملکہ آپ نے دن چکی نہیں آیا آپ دی کو آکھیں ملکہ آپ کا بہت شکریہ مہربانی آپ کی بڑی مہربانی میرے صاحب یہ امیر فرمائے میرے صاحب یہ امیر فرمائیے کہ آپ نے سیل سیلی وی پروجیکٹ شروع کی ہے تو اس سے کتنا پرائنگ کنٹور ہو رہا ہے اور اس کو کو انچھا لیے آپ کو علیہ دا اس کی پیسند دی دی وہ پیچھے دی 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 بھائی وہ پیچھے ناں پیچھے بیٹھے میرے صاحب یہ ہے کہ یہ آجماں کیس تھا یہ آجماں کیس ہے یہ ایک ہی بندل کیا ہے اس سے پہلے سات کیسز یہی بندہ کر چکا ہے اس میں یہی آپ کو آپ ببارک دے رہے ہیں شاہر دے رہے ہیں یہ پولیس اور ایجنسی یہ اس وقت کہا تھے کیوں نہیں نوٹس لیا گیا آپ نے کیوں نہیں نوٹس لیا یہ اور اگر پہلے ہی پکڑ لیا جاتا تو شاید ہے سات بچہ بہت شکریہ میں آپ سے میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں سو فیصد متفق ہوں لیکن یہ لمحہ ہے اپریشیٹ کرنے کا اور اس کا یقیناً اس کے اکاؤنٹوبلٹی ہوگی اور ہونی چاہیے اور وہ جو میں ان کے اپنا لوائکین کے ساتھ وہ ساتھ بچیوں کے یہ سیریل کلر جو ہے ریپسٹ وہ ساتھ بچوں کی بھی یہ درندگی کسی نہیں کی میں ان کے والدین کو بھی اب میں ملوں گا کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کی یہی ہے ان کے ساتھ بھی میں ادھارے مدردی کروں گا اور انصاف ان کو بھی ملے گا جس طرح حاجی امین صاحب کو ہم انصاف دلوائیں گے اس کے لیے میں ایک کمیٹی کونٹسیوٹ کروں گا جس طرح یہ قصور کے اس انویسٹیگیشن پروسس کی میں خود ذاتی طور پر سپروفیشن کر رہا تھا دیلی بیسس پہ اور آلموسٹ دیلی بیسس پہ میں ویڈیو لنک سے خود قصور بھی گیا میں گفتگو کرتا تھ ان کی حمد بانتا تھا ان کی آنکھیں بچارے نیند کے بغیر تھکی بھی نظر آتی تھی میں نے کہا تھا حمد مت آ رہے تو اس طریقے سے اب میں ہمیں کمیٹی کونٹسیوٹ کریں گے میں خود سپروفائز کروں گا جو کہ عدالتی کاروائی جو ہے وہ انتہائی سرد کے ساتھ اور مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت حالیہ ہم اپنا ان کی بھی یہی کوشش ہوگی خواہش ان کی بھی یہ تڑپ ہے کہ انصاف اور جلد ہو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک میکنزم بنائیں گے اور اس کو ڈیڑھو ڈے ہم اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ جی ارسلان بٹی صاحب مجھے ابھی بتایا کہ ایک کیپی کے گورنمنٹ نے آج رابطہ قائم کر لیا ہے اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کیپی کے گورنمنٹ کو کہ میں ذاتی طور پر وہ بھی جس طرح یہ زینب پورے ملک کی بیٹی ہے اس طرح آسمہ بھی پورے ملک کی بیٹی ہے ہم انشاءاللہ اسی درد کے ساتھ اسی کمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس کے لیے پوری آپ کو ملک کی بیٹی ہے آپ کی بہت اچھا کام کیا مہربان بہت ادھر لاؤنے اب یہ لے لیں یہ سب بہت اچھا کام کیا مہربان اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں پر کتائی ہوئی ہے we will hold them to account in a very transparent manner یہاں پر نئے ڈی پیو کسور ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بہت ان کی افٹس ہیں میں ان کو آپ مو اُس طرف کر لیں اور آپ کے ساتھ کون ہے ہجی وہ سلطان بھی آپ بھی کھڑے ہو جائیں یہ یہ آفسر نئے آئے ہیں بڑی ان کی افٹس دن رات انہوں نے افٹس کی اور ان کو بھی آپ شاہ باشتے ہیں پوری دلی کے شاہ باشتے ہیں آپ نے سوال کر لیا تھا اچھا آپ کر لیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی میرا پسکت ہے امران کو اس ٹین نے پہلے پکڑا تھا اس کو چھوڑا کیوں کیوں اس کو چھوڑ دیا اس کا عقیق دیئے میں دے دیا تھا میں اپنا تھا ہوں ایک سیکنڈ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ان سے وری انٹیلیجن کسٹن اور میں اپریشیئٹ آپ سنس آف انڈرسٹینڈنگ پہلے انہوں نے جو میں جو اطلاع پہلے وہ انٹیلیگیشن کر رہے تھے انٹیلیگیشن میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ بہانہ بنایا کہ میں جو ہارڈ ٹیک ہو گیا تو اس طرح کی انٹیلیگیشن میں بتا چکا ہوں اپنے پری ایمبل میں کہ انٹیلیگیشن ٹیم جنہوں نے بے شمار بنائی ہوئی تھی اور موک ایکسرائز بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے تو انٹیلیگیشن میں یہ آیا اور ہارٹ کا بہانہ بنایا تو جب ڈی اے نے کی جب پروفائلنگ ہوئی تو اس میں یہ کابو آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے تینکیو بہر مچ بہت مہربانی بہت مہربانی